موسیقی اسلامی سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے پرموٹر فائنڈر کے اوپر یعنی ٹرانسکرپشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے آرنے پولیمریز کو ایک ہاس سائٹ چاہیے ہوتی ہے دی ای نی کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں پرموٹر سائٹ اس کو فائنڈ کرنے کے لیے کون سا ٹول یوز ہوتا ہے ہم ہم کسی بھی سیکورس کے اندر کیسے پرموٹر سائٹس کو پرڈیٹ کر سکتے ہیں کیا اس کے اندر پرموٹر سائٹس ہے یا نہیں ہے جو موس سائٹی ٹول کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے پرموٹر پرڈکشن سرور جی سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے پرموٹر فائنڈر کے اوپر اور اس کے لیے جو موس سائٹی ٹول یوز ہوتا ہے پرموٹر ٹو پرڈکشن سرور جس گوگل میں آپ اس کو لکھیں اور آپ اس کے اوپر جو بھی آپ کے پاس فسٹ آپشن کو کلک کریں تو ہم اس کے ہوم پیج کے اوپر آجیں گے یہ پرموٹر ٹو پرڈکشن سرور کا ہوم پیج ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ہوم پیج کو ڈسکس کریں یا انپورٹ پیج کو ڈسکس کریں ہم دیکھتے ہیں کس پرنسپل کے تحت جو ہے یہ کام کرتا ہے تو آپ کو موسٹی پتا ہے کہ پرموٹر سائٹس ہمیں کہاں چاہیے ہوتی ہیں جہاں ہاں پہ ہمارے آر این اے پولیمریز نے ٹرانسکرپشن سٹارٹ کرنی ہوتی ہے پروکریارٹس میں اس کی پوزیشن ہے ڈیفرنٹ ہے یوکریارٹس میں اس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہاں پر ایڈزرز دیکھیں گے یہ کیا کام کرتا ہے یہ سیمولیشن کرتا ہے ٹرانسکرپشن فیکٹر کی کس کے ساتھ جو کہ وہاں پہ پرموٹر ریجن ہے اس کے ساتھ اور اس الگریثم بیس پہ جو اس کی نیورل نیٹورکنگ ہوتی ہے ہمیں ایک سکور دیتا ہے اس سکور کی بیس پہ جو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے پرموٹر وہاں پہ ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کا ہومپیج ڈسکس کرتے ہیں ویری سیمپل ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی جین آف انٹرس چاہیے ہوگا یا ڈین اے آف انٹرس چاہیے ہوگا جس کو آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے وہ پروکریارس کا بھی ہو سکتا ہے وہ یوکریارس کا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے سیکونس پیسٹ کرنا ہے ان فاسٹ اے فارمنٹ تو میں نے آرے ڈی یہاں پہ جو ہے اڈینو وائرس کا جو آپ کمپلیٹ جنوم لیا ہوا ہے اس کمپلیٹ جنوم آف اڈینو وائرس تو اس میں سے آپ چاہے تو اس کی کسی ہاسپ پورشن کو بھی وہاں سے کوپی کر کے اور اس کے اندر سے پروموٹر سائٹ فائنڈوٹ کر سکتے ہیں پورے جنوم بھی آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو اس کے جو فرس ٹویل اوڈینو نکلوٹائٹس ہیں ان کو ہم کاپی کرتے ہیں اور اس کو یہاں پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی پروموٹر سائٹس آویلیبل ہے یا نہیں ہے تو جسٹ آپ نے سیکونس یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے فاسٹ اے کی فارمنٹ میں کلک کرنا ہے فول آٹپوٹ ریزلٹس اور سمیٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے نیچو اس کی سٹکشنز لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ کا سیکونس ففٹی سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آگے جو ہمارے پاس ڈیل لاکھ نکلوٹائٹس سے کام ہونا چاہیے یہ آپ نے بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جیسے اس کو ہم سمیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمیں ریزلٹ دے دے گا یہ اس کا آٹپوٹ پیج ہے تو اس میں دیکھیں پہلے ہمیں انپوٹ کا سیکونس دکھا رہا ہے اور سارے نمبر بھی لکھا رہا ہے ہر رو کے اندر 60 نکلوٹائٹس ہیں تو ٹوٹل ہم نے 1200 یہاں پیس کیا تھا تو 1200 اس نے یہاں پہ جو ہمیں شو کر دیا انپوٹ میں اب اس کا آٹپوٹ very simple آٹپوٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کیا دیکھیں یہاں پہ تین طرح کا سکور اس نے ہمیں دیا ہوگا پوزیشن سکور بھی ڈسکس کرتے ہیں اور آگے کیا لکھا ہوئے likelihood highly likely prediction یعنی کہ اگر یہ سکور ہوگا اس کا مطلب ہے کہ highly likely prediction ہے کہ ہندرٹ کیا ہندرٹ ٹین پرسن یہ ہے کہ یہیں پہ پر موٹر سائٹس ہوگی ٹیک ہے اب ہم مینولی پہ دیکھ لیں تو یہ 600 ہے تو یہاں سے یعنی 601 پہ جو ہمارے پاس سیکنس ہوگا like that from ATG یہاں سے ہمارا RNA پولیمریز یہاں سے RNA بنانا شروع کرتا ہے تو اس سے ہم مائنس 10 پہ چلے جائیں کیونکہ یہ پروکریارٹ ہے تو مائنس 10 پہ ہماری سائٹس آویلیبل ہوگی تو یہاں سے ہم مائنس 10 پہ چلتے جائیں تو یہاں پہ آپ آئیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہاں ملے گا ٹٹارٹ بوکس اور آپ اچھے تکرے سے جانتے ہیں کہ پروکریارٹ کے اندر دو جو ہے پرموٹر سائٹس ہوتی ہیں پہلی جو سائٹ ہوتی ہے وہ مائنس 10 پہ ہوتی ہے دوسری سائٹ کہاں پہ ہوتی ہے مائنس 35 پہ مائنس 10 پہ سائٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹٹارٹ بوکس اور جو مائنس 35 پہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹٹی گاکا اور سیمیلرلی یکریارٹ سکھ اندر جو ہے مائنس 25 پہ ایک سائٹس آویلیبل ہوتی پرموٹر کی اور دوسری جو ہم مائنس 75 پہ ہے جو مائنس 25 پہ اویلیبل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹٹا بوکس اور جو مائنس 75 پہ جو پرموٹر سائٹس آویلیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی سی بوکس یا کیاٹ بوکس بھی کہتے ہیں اب اس کے جو سکور اس کو ہم کیسے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم آپ پر سکور آتا ہے بلوہ 0.5 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے کہ یہ اچھا ہرزل نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس سکور آتا ہے 0.5 یا 0.8 تو اس کے آگے جو اس کی description ہوگی ہوگی marginal prediction یعنی اس کا مطلب 65 پرسن true transcription start sites within a 100 base pair upstream یعنی 65 پرسن جو ہے وہ اس کی ویلیلیٹی کارے اتنے چانسز آپ کے موٹر سائٹ کے وہاں ہونے لیکن سکور آتا ہے above 1 اس کا مطلب ایک highly likely prediction اس کا مطلب ہے کہ 95 پرسن ہم true ہیں اس چیز کے اوپر 95 پرسن confirm ہے یہ کہ آپ کا promoter سائٹ جو ہے اس کے اندر available ہے تو آج میں ایک اگزمپل آپ سے شیئر کی تو اس میں بھی دیکھا تھا ہم نے ہمارا score 1 سے اوپر تھا اس لیے کو find out کر سکتے ہیں اور وہاں سے آگے میں پتہ جلتا ہے کہ کہ ہمارا zone ہے اور کہ ہمارا gene سے اس کی sense start ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس تمام ویڈیو کو دیکھ کر اپنی کسی بھی gene of interest ہو آپ کا یا کوئی ایک zone ہو اس کے اندر سے promoter سائٹ کو آپ easily find out کر سکیں گے thank you very much